خیبر پختون خوا کے ایک چھوٹے سے گاؤں کا محمد صدیق اکیس سال سے بھی چھوٹا چھے اپریل دوہزار چھے کی شام کراچی کے نشتر پارک پہنچتا ہے اور عید ملاد النبی کے جلسے میں ایک ہالناک دھماکے سے پھٹ جاتا ہے کسی کو اندازہ تک نہیں تھا کہ ان کے بیچ ایک ایسا نوجوان ہے جس کے بدن کے ساتھ دو پاؤنڈ باروت اور تین ہزار بال بیرنگ سے لیز جیکٹ بندی ہوئی ہے جلسے نے جیسے ہی مغرب کی نماز کا سلام پھیرا یہ انسانی بم پھٹ پڑا ہر طرف خون ہی خون لاشے ہی لاشے بریلوی قائدین کی بہت بڑی تعداد اس خودکش دھماکے میں جان سے گئی ایسا خطرناک واقعہ ہوا ہے کہ ہمارے یعنی کے زین و غمان بھی کام نہیں کرتے کہ ایسا واقعہ ہمارے یعنی کے کبھی ایک تصور میں بھی ہوگا کہ ہمارے علماء کرام کے امامے اڑتے ہوئے ان کے جسم کے آزاں اڑتے ہوئے ہم نے اپنی آنکھوں سے سمجھے دیکھے بڑا دل جار رہا ہے یوں بریلوی دیوبندی دشمنی کا ایک نیا سلسلہ شروع ہو گیا یہ سب کیوں ہوا؟ کیسے ہوا؟ کس طرح ایک مذہبی بلکہ فروعی اختلاف اس نہش تک جا پہنچا؟ بات مناظروں فتووں سے گولیوں اور بم دھماکوں تک کیسے پہنچی؟ یقینا یہ رات و رات نہیں ہوا ہوگا یہ ڈیر صدی کا قصہ ہے جس کا آغاز ہوا فتووں سے پہنچا مدرسوں اور پھر کتابوں سے مناظروں تک جب معاملہ سیاسی جدوجہد کا آیا تو میدان جہاد سے مسلح تصادم تک اور پھر قتل و غارت اور خودکش بم دھماکوں تک بھی فرقہ پرستی کی یہ علمناک کہانی شروع ہوتی ہے اٹھارہ سو ستاون کی جنگ آزادی سے دلی اجڑ چکی تھی مغل خون پانی ہو چکا تھا برے سغیر پر انگریز سرکار کے تاریخ سائے بہت گہرے ہو چکے تھے اور غاسب گورا اب پورے ہندوستان میں پنجے گار چکا تھا دلی سے پہلے اٹھارہ سو اٹھارہ میں مراتھے شکست کھا چکے تھے سندھ اٹھارہ سو تینٹالیس میں ہاتھوں سے نکل چکا تھا یہاں تک کہ سندھ اٹھارہ سو انچاس میں پنجاب کی سکھ راجدہانی پر بھی یونین جیک لہرہ رہا تھا جیسے جیسے انگریز سرکار شہروں اور علاقوں پر قابض ہوتی گئی مقامی اتحادیوں کی ضرورت بھی کم ہوتی گئی اب گورے دھڑلے سے اپنے مقامی سہولتکاروں سے معایدے توڑ رہے تھے جب اٹھارہ سو چھپن میں کمپنی نے اوت کا الہاق کیا تو ان کی حرکت ہندوستان والوں کو ایک آنکھ نہیں بھائی غصے کی لہر چلی اور یہ خیال عام ہونے لگا کہ ایسٹ انڈیا کمپنی معاہدوں کا پاس نہیں کر رہی اور یہی غصہ اٹھارہ سو ستاون کی بغاوت تک جا پہنچا جسے کمپنی نے کسی نہ کسی طرح ناکام بنا دیا اس بغاوت کے ازباب اور نتائج سے اور کچھ نکلا ہو یا نہ نکلا ہو لیکن ایک عام مذہبی اور سیاسی سلسلہ ضرور نکل پڑا دیوبندی بریلوی فرقوں کی لڑائی یہ توڑے کسی لیڈر دی قربانی ہوئے تے پیش کرو ایک دن کی جوڑکاتیاں ہمارے علماء کو دیکھ ڈلی سلے کے قابل تک ہر دریا پر ہر درخت پر ان کی لاشیں لٹک رہیں سنی بلارس کانفرنس کی قدر و قیمت کا احساس کرو ہندو فرنگی کانگریسی ملا سکھ کو کس نے مارا ہے دور ہٹو ہے دشمن ملت دونوں فرقوں کا یہ دعویٰ تھا کہ کمپنی کے خلاف بغاوت میں ان کا کردار کلی دی تھا بلکہ رہنماء ہی وہی تھے دونوں فخر سے کہا کرتے کہ ان کے علماء نے 1857 کی جنگ آزادی میں مسلمانوں کی رہنمائی کی تو اختلاف کس بات کا تھا اس بات پر کہ یہ علماء تھے کون اور کس کے تھے بریلوی کہتے تھے کہ یہ علماء ان کے تھے خاص طور پر مولانا فضلحہ خیرابادی اور مولانا فضل رسول بدعیونی کے نام لیے گئے اور انہیں اس وقت کا ہیرو بنایا گیا جبکہ دیوبندی کہتے تھے کہ یہ کارناماء ان کے روحانی اور سیاسی پیشواؤں نے انجام دیا خاص طور پر امداد اللہ مہاجر مکی رشید احمد گنگوہی اور محمد قاسم نانوتوی کے نام لیے گئے تو گوروں کے خلاف جہاد کا سیرہ کچھ عرصے تک دونوں اپنے اپنے علماء کے سر بانتے رہے ایک جماعت اس میں شاہ ولی اللہ کے صاحبزادے نے کہا تھا کہ شمالی ہندوستان عبدار السلام نہیں رہا کیونکہ دلی میں امام المسلمین کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں بس انہی جہادی دعووں سے دونوں فرقوں میں اختلاف کا بیچ پڑ گیا اور وقت کے ساتھ ساتھ اس اختلاف کی جڑے مضبوط ہوتی چلی گئیں لیکن ایک مزے کی بات سرسید احمد خان نے اپنے مضبون ازباب بغاوت ہند میں جہاد کے ان فتفوں کو مسترد کر دیا اور کہا کہ یہ بغاوت کے اسباب نہیں تھے سرسید کا کہنا تھا کہ شاہ ولی اللہ کے پوتے محمد اسمائل کا اعلان جہاد کمپنی کے خلاف نہیں بلکہ پنجاب سے سکریاست کے خاتمے کیلئے تھا لیکن بریلوی رہنماتوں اس سے بھی ایک قدم آگے چلے گئے انہوں نے دعویٰ کیا کہ سید احمد اور محمد اسمائل بریٹش راج کے لئے کام کر رہے تھے اور اسی قسم کا الزام بعد میں رشید احمد گنگوہی اور محمد قاسم نانوتوی کے لئے بھی سامنے آیا تھا تقریباً ایک صدی بعد انیس سو چالیس کی دہائی میں جب تحریک پاکستان اروج پر تھی بہت سے بریلوی رہنماؤں نے کہنا شروع کر دیا کہ تحریک ازادی میں ان کا کردار اہم ہے یہاں بھی وہ فضلح خیر آبادی کے فتوے کا حوالہ استعمال کر رہے تھے اس کے لئے فضلحق کی خودنوشت باغی ہندوستان کا حوالہ بھی دیا جاتا رہا جو مدارس کے بچوں کے لئے کورس کا حصہ بھی بنائی گئی تھی غرض یہ کہ فضلحق علم و فلسفے میں بریلوی تحریک کے روح روان سمجھے گئے اس کی کئی وجوہات ہیں ایک وجہ شاید یہ بھی تھی کہ وہ وہابیوں پر کڑی تنقید کرتے تھے احمد رضا خان کے دادا رضا علی سید احمد اور ان کے شاگرد محمد اسماعیل کے شدید مخالف تھے اور انہوں نے اپنے ایک شاگرد محمد علی خان سے کہا تھا کہ محمد اسماعیل کی تعلیمات کے خلاف ایک کتاب لکھیں اور یہ کتاب لکھی بھی گئی تھی اور یہ واقعہ بھی بریلوی دیوبندی دشمنی کی تاریخ میں عام پیشرفت سمجھا گیا تھانہ بھون کے ایک گاؤں میں اسلامی ریاست کی بنیاد رکھنے کے بعد امداد اللہ مکی حجاز حجرت کر گئے اپنی زندگی کے باقی دن انہوں نے وہیں گزارے مگر ان کے پیچھے قاسم نانوتوی اور رشید احمد گنگو ہی ثابت قدم رہے محمد قاسم تھانہ بھون میں کمپنی مخالف فورسز کے کمانڈر تھے ان کے لیے گرفتاری کے وارنٹ جاری ہو چکے تھے مگر وہ بریٹش فوج کے ہاتھ نہیں لگے وہ رپوش ہو کر پہنچے دلی کے شمال میں اسی میل کے فاصلے پر ایک قضبے دیوبند میں یہ بلکل محفوظ جگہ تھی ان کے یہاں رابطے بھی تھے اور بعد میں انہوں نے یہاں شادی بھی کی یہی ان کے قریبی ساتھی مہتاب علی عابد حسین اور نحال احمد بھی تھے اور یہی وہ مختصر گروہ تھا جس نے 1866 میں مقامی مسجد میں مکتبہ دیوبند کی بنیاد رکھی یہی وہ مدرسہ تھا جس کی شاخیں بعد میں پورے برسخیر میں پھیلی یہ بھی تقریباً اسی سال کی بات ہے کہ صوبہ یوپی کے مغربی قصب بریلی میں ایک بزرگ نے ایک مقامی عالم کے دروازے پر دستک دی عالم کے دس سال کے بیٹے نے دروازہ کھولا تو بریلوی مورخ کہتے ہیں کہ بزرگ نے بچے کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ تم بہت بڑے عالم بنو گے یہ دس سال کا بچہ احمد رزا خان تھے ان کے والد کا نام مولانا نقی علی خان تھا اور دادا مولانا رزا علی تھے یہ نسلن پتھان تھے آبا قندھار وقت گزرتا گیا اور دادا کی طرح احمد رزا بریلوی مسلک میں معروف ہوتے چلے گئے یہاں تک کہ دیوبندیوں سے ان کے مناظرے شروع ہیں اور وہ ایک بڑی دیوبندی مخالف عوت بن کر سامنے آئے احمد رزا خان کے ساتھ ساتھ بریلوی مکتب پورے ہندوستان بلکہ اس سے باہر بھی جوڑ پکڑ گیا دیوبندی بریلوی ابتدائی تنازعے میں سب سے نمائع تھے احمد رزا خان کے فتوے جنہیں ان کا سب سے بڑا کام بھی کہا جاتا ہے لیکن یہی دیوبندی بریلوی تنازعے بلکہ جنگ کا سبب بن گئے ویسے تو احمد رزا خان کے ابتدائی فتوے کچھ عرصے تک بے نام تھے مگر پھر ایک فتوہ آیا جس نے ایک لمبی لڑائی چھیڑ دی انہوں نے اس فتوے میں پانچ افراد کے نام لے کر انہیں کافر قرار دے دیا چار دیوبند کے مشہور عالم تھے اور پانچوہ نام تھا مرزا غلام احمد قادیانی کا یعنی احمد رزا خان نے نہ صرف دیوبند کے چار علماء کے نام ہی نہیں لیے بلکہ انہیں ایک ایسے ملون کے ساتھ شامل کر دیا جسے عالم اسلام میں انتہائی نفرت سے دیکھا جاتا ہے اور صرف قاسم نانوتوی اور رشید احمد گنگو ہی نہیں بلکہ بعد میں اشرف علی تھانوی بھی احمد رزا خان کے نشانے پر آگئے وہ فتووں میں انہیں وہابی کہہ کر تانے دیتے رہے دوسری جانب دیوبندی عالم جشن عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بزرگوں کے عرز کی تقریبات اور دیگر بریلوی تہواروں کی مخالفت کر رہے تھے دونوں جانب سے مخالفتوں کے طوفان اٹھ رہے تھے اور پھر ایک نیا محاص کھل گیا تحریک پاکستان چلی اور دیوبندی بریلوی فرقوں میں اب سیاسی رسہ کشی بھی شروع ہو گئے دونوں یہاں بھی اپنا اپنا کردار مرکزی قرار دے رہے تھے بریلوی مکتب کی سیاسی رنمائی نئیم الدین مراد آبادی کر رہے تھے جب تحریک خلافت چلی تو بریلوی مکتب نے اس تحریک کو لاحاصل قرار دیا انہوں نے فتوہ دیا کہ مسلمانوں کو سویل نافرمانی کی تحریک سے دور رہنا چاہیے ہندو مسلم تعاون کسی صورت نہیں ہونا چاہیے مراد آباد میں قائم جامعہ نئیمیاں بریلویوں کی سیاسی سرگرمیوں کا محور بن گئی بریلوی طبقہ مسلم لیگ کے ساتھ مل کر تحریک پاکستان میں شامل ہوا جبکہ ہندو مسلم اتحاد کی علمبردار کانگریس اور دیوبند طبقہ دوسری طرف تھا بریلوی رہنما یہ بات شد و مت سے کہا کرتے تھے کہ تحریک پاکستان میں دیوبندیوں کا کوئی تعمیری کردار نہیں اللہم اقبال اور مسلم لیگ کے حوالے دے کر انہوں نے تحریک پاکستان کے بیانیے کو اپنا بیانیاں قرار دیا جبکہ دیوبندی موریخین کا موقف تھا کہ تحریک ازادی میں محمود حسن مولانا حسین احمد مدنی اور بعد ازام پاکستان میں مولانا شبیر احمد عثمانی کا کردار قلی دی رہا تھا اور اس کے ساتھ مولانا فندو رحمان ہیں جن کے والد مرہوم نے یہ کہا تھا کہ اللہ کا شکر ہے ہم پاکستان کے بنانے کے گناہ میں شامل نہیں تھے کہ انگریز نے بنایا ہے پاکستانی انگریز کا بنایا ہوا ہے لیکن حقیقت یہی ہے کہ تقسیم ہند سے پہلے دیوبند مکتب جنہ، اقبال، علیگر اور تحریک پاکستان پر کم ہی مہربان رہا تھا مسٹر بٹو کی حکومت ختم ہو چکی ہے سارے ملک میں ماشاءاللہ نافذ کر دیا گیا ہے قومی اور صوبائی اسمبلیاں توڑ دی گئی ہیں صوبائی گورنر اور وزیر ہٹا دیے گئے ہیں البتہ آئین کو منسوخ نہیں کیا گیا اس کے بعض حصوں پر عمل درامت روک لیا گیا ہے قیام پاکستان کے بعد دیوبندی بریلوی تنازعہ کا سب سے خونی دور شروع ہوتا ہے جنرل زیاؤلہ کی آمریت کے ساتھ جولائی 1977 میں جنرل زیاؤلہ نے آپریشن فیر پلے کے نام سے اقتدار سمحالا انہوں نے الیکشن جلد کروانے کا وعدہ کیا مگر معاملہ لٹکاتے رہے ہیں یہاں تک کہ دیوبند کے عالم اور جمعیت علماء اسلام کے سیاسی رہنما مفتی محمود نے عوام سے خطاب میں الٹی میٹم دے دیا جبکہ مولانا شاہ عمد نورانی کی قیادت میں جمعیت علماء اسلام نے بھی جنرل زیاؤلہ کا ساتھ نہ دیا کیونکہ سعودی سلفی مکتب کا جھکاؤ زیاؤلہ کی جانب تھا بہرحال جنرل زیاؤلہ نے علماء اور مذہبی جماعتوں کو قابو کرنے کی ٹھان لی تھی اس کے لیے انہوں نے نظام مصطفیٰ کا وہ نعرہ استعمال کیا جسے جنرل ایوب کی آمریت ختم کرنے کے لیے مذہبی جماعتوں نے استعمال کیا تھا اور ہم نے عظم باندنا ہے اس بات کا کہ ہم نفاظ اسلام کا مقصد ہر قیمت اور ہر محاذ پر حاصل کریں گے عدالت میں بھی نظرامت میں بھی معیشت میں بھی سیاست میں بھی اور قیادت میں بھی اس سے نہ تو انحراف کی ضرورت ہے اور نہ اس کی کوئی گنجائش مگر زیا کے لیے یہ کام آسان نہیں تھا اسلام نافذ کیا جاتا تو کونسا دیوبند یا بریلوی یا پھر شیعہ نہ بریلویوں کو دیوبندی اسلام قبول تھا اور نہ ہی دیوبندی بریلوی اسلام پر عمل پیرا ہو سکتے تھے جنرل زیا نے بہت سے اسلامی قوانین متعارف کروائے اور ان کے نفاظ کی کوششیں بھی کی یہ سب قوانین اور اصلاحات دیوبند فقہ کے مطابق تھیں جنہیں بریلوی جیو پی اور دیوبندی جیو آئی دونوں نے قبول کیا مگر اس عمل میں جمعیت علماء اسلام دو دھڑوں میں بڑھ گئے ایک دھڑے کی قیادت سمی الحق کر رہے تھے یہ جنرل زیا کے حامی تھے جبکہ دوسرا دھڑا فجر الرحمان کی قیادت میں آمریت کی مخالفت کر رہا تھا یہ وہ وقت تھا کہ جب جنرل زیا پر الزام بھی لگا کہ دیوبندی مسلک پر ریاستی وسائل کے دروازے کھول دیے گئے ہیں تاکہ شیعہ اقلیت پر قابو پایا جا سکے زیا الحق نے جو اپنی منحوس سیاست کی حکومت کی مذہب کو استعمال کیا ملک کو تباہ کیا ہر چیز اس منحوس نے دو پر لگائی تھی کہ اقتدار پرست درندہ بھیڑیے سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے قوم کے لیے اس کی مثال زیا الحق ہے یہ واقعا درندہ بھیڑیے سے خطرناک ثابت ہوا پاکستان کے لیے کیونکہ اس مبینہ پشت پناہی کا ایک عام حدف بریلوی مسلک بھی تھا اس لیے نہ صرف شیعہ دیوبندیوں کے خلاف متحرک ہو گئے بلکہ بریلوی بھی میدان میں آ گئے اور یہی صورتحال بعد میں مسلح تصادم بم دھماکوں اور قتل و غارت گری تک پہنچ گئی یاک پھیلنا شروع ہوئی جھنگ سے دیوبند سے تعلق رکھنے والی ایک تنظیم سپیہ صحابہ پاکستان بنائی گئی جس کا کرتا دھرتا تھا حق نواز جھنگ بھی یہ بنیادی طور پر شیعہ مسلک کے خلاف ایک مسلح تحریک تھی جنرل زیا کے دور میں یہ فرقہ بارانہ کوششیں اصل میں انقلاب ایران سے خوف کا نتیجہ تھی خوف یہ تھا کہ کہیں پاکستان میں کوئی شیعہ انقلاب کی تحریک برپنا ہو جائے میری راہ نہ روکے میرے پاؤں نہ پکڑے میری راہ میں رکاب پی پیدا نہ کرے میں شیعوں کو ایران جانے پر مدبور نہ کر دوں کہا جاتا ہے کہ شیعہ اخلیت کے خلاف دیوبندی بریلوی اتحاد قائم ہو گیا تھا جو کچھ عرصے چلا بھی مگر پھر جھنگ میں ہی دیوبندی بریلوی تصادم ہو گیا جس میں دو بریلوی جان سے گئے اور مقدمے میں حق نواز جنگوی کو گرفتار کر لیا گیا اس واقعے نے پھر دیوبندی بریلوی دشمنی کو ہوا دی دی اور معاملات بگڑتے چلے گئے یہی وہ وقت بھی تھا کہ جب بریلویوں کے مقدسات پر بھی بم دھماکوں کا سلسلہ شروع ہوا فیصل آباد اور ڈیرہ اسماعیل خان میں ملاد کی محفلوں پر حملے ہوئے اور الزامات لگے صفی صحابہ پر جس کے جواب میں دیوبند کے مدرسوں پر بھی دھاوا بولا گیا معاملات سنگین سے سنگین تر ہوئے افغان جہاد کی وجہ سے سن 1989 میں سوویت یونین نے افغانستان پر حملہ کیا جس کے خلاف افغانستان میں جہاد کا آغاز ہوا دیوبندی قائدین نے اس میں نہ صرف حصہ لیا بلکہ مجاہدین کی کئی تنظیموں کا نظریاتی سلسلہ بھی دیوبند سے جاملتا تھا بریلوی فرقہ اس سے مکمل طور پر لا تعلق رہا جمعیت علماء پاکستان نے افغان جہاد کی حمایت نہیں کی بہرحال اس دوران کئی دیوبندی جہادی تنظیمیں سامنے آئیں جو بعد میں بریلوی طبقے کیلئے بڑا مسئلہ بنی میرے پاس علی شیر حادری اپنے بمائے رفقہ کے میرے دفتر میں آیا مجھے علی شیر حادری نے کہا شیعہ ہمارے سامنے گھٹنے ٹیک رہے ہیں ختم ہو جائیں گے ہمارا سامنا نہیں کر سکیں گے اس کے بعد آپ کی باری ہے پھر دیوبند تبلیغی جماعت اور تحریک اہل سنت و جماعت کے درمیان مساجد پر بھی جھگڑے ہوئے کراچی سے لاہور تک ہر شہر میں دونوں نے اپنی اپنی ڈیڑھئی ایٹ کی مسجدیں اٹھائیں بھوکا گیا ایک دوسرے کے طریقے نماز اور دوسرے عامال پر حملے کیے گئے درمیٹھے میٹھے بیدھتی بھائیوں یہ کونسی سنت ہے پوری دیوبندی جماعت ان کے اس کفر کو دھو نہیں پائی علیہ حضرت فاضل بریلوی نے کفر کا فتوہ دیا تھا دیوبندی اور غیر مکلد وہابی تو ہمارا مشورہ ہے دیوبندیوں کو کہ جتنا زور آپ تھانوی کو مسلمان بنانے کے لیے بنا رہے ہیں اس میں سے آدھا حصہ خود کو بچانے کے لیے بنایا اسی اور نوے کی دہائی کا دور فرقہ وارانہ منافرت کا دور تھا اور پھر لاوہ پھٹ پڑا انیس سو نوے میں حق نواز جھنگوی کا قتل ہو چکا تھا اور اس کی سپیہ صحابہ کے تین ارکان اکرم لہوری ریاض بسرا اور ملک اسحاق نے ایک نئی تنظیم قائم کی لشکر جھنگوی انتہائی خطرناک اور صفاق تنظیم دہشت کردی کے بہت سے واقعات کے پیچھے یہی تنظیم تھی یہی وہ دور تھا کہ جب کراچی میں بریلوی مسلک کا ایک شدت پسند گروہ وجود میں آیا نام تھا سنی تحریک یہ تنظیم انیس سو نوے میں سلیم قادری نے قائم کی تھی جو بعد میں خود بھی ایک حملے میں قتل کر دیا گیا پاکستان میں جو بھی ہو رہا تھا اس میں افغانستان کی حالات کبھی بڑا کردار رہا افغان جنگ کے اختتام پر کابل کے تخت پر تالبان کا قبضہ ہوا جو بریلوی مکتب کیلئے خوف کی علامت تھی تالبان پاکستان میں بریلوی غلبے کا توازن بگاڑ سکتے تھے اور یہی خوف تھا جو نوے کی دہائی میں بریلوی قیادت کے سر پر سوار رہا یہاں تک کہ نائن الیون آ گیا امریکہ میں نائن الیون کا واقعہ ہوا یہ واقعہ جہاں افغانستان میں تالبان اور دیگر دیوبند جہادی گروہوں کیلئے مصیبت لائیا وہیں بریلوی قیادت کی کئی مشکلیں بھی آسان ہوتی چلی گئیں جون جون دہشتگردی کے خلاف جنگ کا دباؤ برتا گیا دیوبند فرقے پر دباؤ برتا چلا گیا ان کے کئی گروہوں پر پابندیہ لگا دی گئیں کئی تنظیموں کی سرگرمیاں بند کر دی گئیں جبکہ بریلوی فرقہ آزادی سے اور سہولت سے اپنی سرگرمیوں میں تیزی لے آیا لیکن یہی وہ دور تھا جس میں بریلوی دیوبندی دشمنی کی سب حدے ٹوٹ چکی تھی ملک میں فرقوں کی بنیاد پر آگ و خون کا کھیل جاری تھا سن دوہزار چھے میں نشتر پار جلسے سے دوہزار دس میں داتا دربار لاہور کے ہالناک تھماکے تک وہ دربار جو بریلویوں کا ایک بہت بڑا اور اہم مرکز سمجھا جاتا ہے دو خودکش حملہ آوروں کا نشانہ بنا پچاس سے زیادہ لوگ جان سے گئے اور دو سو سے زیادہ زخمی ہوئے آج بھی کوئی مذہبی تہوار ہو یا مسئلہ کی تقریب سخت سے سخت سیکیورٹی انتظام کیا جاتا ہے نشتر پار دھماکے میں بریلوی قیادت کا بڑا حصہ ختم ہو گیا اس واقعے سے مل بھر کے بریلویوں میں بہت غم و غصہ پھیلا اور ایک سال بعد اسلام آباد میں لال مسجد کا واقعہ ہو گیا دارل حکومت اسلام آباد میں ایک دیوبندی مدرسہ شریعت نافذ کرنے کی کوششیں کر رہا تھا اس کوشش کا مرکز تھا لال مسجد اور مدرسہ حکومتی فورسز نے اس مدرسے کے خلاف بڑی کاروائی کی اور کئی دنوں کی کوششوں کے بعد لال مسجد کے بڑے یا تو مار دیئے گئے یا جیلوں میں بھیج دیئے گئے لیکن دو ہزار سولہ میں ایک ایسا واقعہ پیش آتا ہے جسے ملک میں شدد پسندی کی ایک نئی لہر جنم لیتی ہے یہ تھی بریلوی شدد پسندی نقطہ آغاز تھا گورنر پنجاب سلمان تاثیر کا قتل جنہوں نے ایک انٹرویو میں توہین رسالت کے قانون کو کالا قانون قرار دی دیا تھا اور پھر رد عمل میں اپنے ہی سیکیورٹی گارڈ کے ہاتھوں قتل کر دیئے گئے لیکن آپ یہ سوچیں کہ اگر گورنر پنجاب کو کوئی اڑا دے تو پھر کیا بنے گا اس ملک کے بعد میں یہ خبر کانت پھیلے گی آپ بتا رہے یہ چار جنوری دوہزار گیارہ کا دن تھا جب ممتاز قادری نے اپنی کلاشنگ کوف سے ستائیس گولیاں چرائیں اور سلمان تاثیر کے قتل کے ساتھ ہی رائے واضح طور پر دو حصوں میں تقسیم ہو گئی ایک اقلیت کہہ رہی تھی کہ توہین رسالت کا قانون ہوتے ہوئے کسی کو ایسا قدم نہیں اٹھانا چاہیے تھا قانون اپنے ہاتھوں میں نہیں لینا چاہیے تھا لیکن ایک بہت بڑی اکثریت تھی جو ایسا نہیں سوچ رہی تھی جہاں کئی علماء نے سلمان تاثیر کا جنازہ پڑھانے سے انکار کیا ان کے جنازے میں صرف چند لوگ شریک ہوئے وہیں جب انتیس فروری دوہزار سولہ کو جب ممتاز قادری کی سزائے موت پر عمل درامت ہوا تو اگلے روز راولپنڈی میں لاکھوں کا مجمع موجود تھا اور ہواوں کا رخ دیکھتے ہوئے یہاں ایک نئی تحریک نے بھی جنم لے لیا نام رکھا گیا تحریک البیک پاکستان جو تحریکیں کسی رد عمل کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہیں وہ ہمیشہ رد عمل کی نفسیات میں ہی رہتی ہیں ٹیل پی کے ساتھ بھی یہی ہوا وہ ایک خطرناک پریشر ڈروپ بن گئی حکومت تو یہ چاہ رہی ہے کہ سنی اتنے ان کو ڈرائے جائے کہ یہ لیٹینوں میں بند ہو جائے رائیوینٹ کا اجتماع ہوتا ہے وہ کر لیتے جب ہماری باری آتی ہے تو ہمارے لوگ ڈر جاتے ہیں 2017 میں نون لی کی حکومت کے خلاف مظاہروں سے 2021 میں پی ٹی آئی گورنمنٹ کے خلاف پروٹس تک انفرادی سطح پر دیکھیں تو ان کے کارکنوں نے کئی ایسے اقدامات اٹھائے جن کی اس سے پہلے بریلوی مکتب فکر میں کوئی مثال نہیں ملتی ٹیل پی جہاں ایک بڑا پریشر گروپ بنی وہیں اپنے دشمنوں کے لیے خوف کی نئی علامت بھی ہے جنرل مشرف کی آمریت میں پہلی بار ایسا ہوا کہ مذہبی جماعتوں کا ایک ایسا اتحاد بنا جسے پہلی بار بڑی انتخابی کامیابی بلی ایسی کامیابی جو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی تھی متحدہ مجلس عمل نامی اس اتحاد میں جمعیت علماء پاکستان اور جمعیت علماء اسلام دونوں شامل تھی قومی اسمبلی میں 63 نشستوں کے ساتھ یہ مذہبی اتحاد نمائی قوت بن کر اپرا لیکن افغانستان میں جنگ کا پھیلاؤ خطے میں دیوبندی بریلوی دشمنی پھڑکا رہا تھا دہشت گردی کے تناظر میں یہ تناؤ 21 صدی کی دو دہائیوں میں بہت نمائی رہا اور آج بھی ایک اہم فیکٹر ہے یہ علمناک کہانی پاکستان ہی نہیں پورے خطے میں اسلام کی تاریخ کا بھی حصہ ہے اور اسلام کیا کہتا ہے اسلامی تعلیمات اور تاریخ کیا سکھاتی ہیں کہ اختلاف میں احترام لازم ہے ایک مسلمان کی جان دوسرے مسلمان پر حرام ہے اگر اسلام کی تعلیمات کے یہ دو اصول بھی اپنا لیے جائیں تو اس کہانی کا انجام بتلا جا سکتا ہے موسیقی